ہمارے ساتھ اس وقت جہرام رمیش جی ہیں کانگریس کے بڑے نیتا جہرام رمیش سے انڈیا نیوز سوال جواب پوچھے گا جہرام جی آپ کو کیوں لگتا ہے ایسا کہ چار تاریخ کو پدھان منتری نریندر مودی کی سرکار نہیں بن رہی ہے کیونکہ انیس تاریخ کے بعد اپریل انیس کے بعد اور خاص طور سے ستہائیس کے بعد دوسری چرن کے بعد بھی بلکل سپشٹ ہو گیا تھا کہ دکشن بھارت میں بی جے پی صاف اور اتر بھارت میں بی جے پی حاف جن راجوں میں دوزار انیس میں ہمارا صفایہ ہوا تھا مثال کے طور سے راجستان مہاراشترا چھتیزگرڈ کرناٹکا تیلینگانا اس بار ہمارا پدرشن بہت بہتر ہوگا آپ دیکھیں گے سیٹوں میں سیٹوں کی سنکھیا بہت بڑے گی کانگریس پارٹے کی اور انڈیا جنمندھن کی اور دو چرن کے بعد ہی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم پشٹ اور نرنائک جنادش ملنا تیہ ہو گیا ہمارے لئے دوسری بات یہ ہے کہ پردان منتری کے بادشاہ میں پریورتنا ہو گیا انیس تاریخ کے بعد اگر آپ دیکھیں انیس تاریخ تک آپ کو یاد رکھ ہوگا کہ وہ مودی کی گارنٹی کی بات کر رہے تھے وکسد بھارت کی بات کر رہے تھے دوہزار سینتالیس میں وکسد بھارت بنا دوں گا یہ بنا دوں گا وہ کر دوں گا چار سو پار وہ سب بھول گئے انیس تاریخ کے بعد اور ستائیس کے بعد صرف ہندو مسلم منگل سوترا بھینس دھرم کے آدھار پر آر اکشن صرف دھرمک دھرم دھرم ہندو مسلم ہندو مسلم یہی بھاشہ ہو ان کی رہی تو کیوں یہ بدلاو کیوں آیا میرے بچار میں یہ بدلاو اس لیے آیا ہے کہ وہ جان گئے ہیں کہ ان کا پرچار کام نہیں کر رہا ہے لوگ کافی تنگ آ چکے ہیں ناراض ہیں کسان یوہ بے روزگار مہلائیں پچھلے ورگ سب ہی ناراض ہیں اور انہوں نے اپنی بھاشہ بدل دی اپنی رنیتی بدل دی ہماری نیایت پتر کو ایک سامپردائی ایک رنگ روز دینے کا کوشش کر رہے ہیں تو یہ کیا درشاتہ ہے بھوکلا پر نہیں ہے یہ بھوکلائیں ہوئے ہیں اور پریشانی میں ہیں اسی لیے ان کی چہرے میں ہی پریشانی دکھائی دے رہی ہے ان کی بھاشہ میں تو بالکل صاف ہے کہ وہ جان گئے ہیں کہ اس بار چل نہیں رہا ہے کچھ تین سوال بھی یہ چل نہیں چل رہا ہے جو دوہزار انیس میں اکتے تھے موڈی میجک اس بار نہیں چل رہا ہے اس بار لوگ جان گئے ہیں کہ دس سال بہت ہو گیا ہے ناٹک بازی رمہ بازی بہت ہو گیا ہمیں انیائی کال سے ہمیں مکتی چاہیے ہیں کچھ تین سوال بھی آپ نے پوچھے تھے پریشان منتری بار بار ہم پر آروپ لگا رہے ہیں پر پریشان منتری سے ہم بھی کچھ سوال پوچھ سکتے ہیں کیا آپ جاتی جنگڑنا کے پکش میں ہیں کی نہیں آپ بتائیے ساماجک آرثک اور جاتی جنگڑنا اگر آپ جاتی جنگڑنا نہیں کرائیں کیسے دے سکتے ہیں ارکشن کا پورا آگ اس کے پکش میں ہیں کی نہیں نیتیش کمار جی جو آپ کے ابھی گھٹک دل ہیں آپ ان کے ساتھ انڈیا اللائنس میں ہیں بیہار میں انہوں نے جاتی جنگڑنا کروایا تھا جب ہمارے ساتھ تھے انڈیا آر جی ڈی اور کانگریس کے ساتھ تھے اس پر آپ کا کیا روئیہ آپ کا کیا سٹینڈ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ انیس سو باون میں انیس سو بانوے میں سپریم کورٹ نے تیہ کیا تھا کہ پچاس پرسنٹ کی سیما ہونی چھئی ہے آرکشن کے لیے انسوچت جاتی انسوچت جنتاتی اور پچھلے ورگوں کے لیے پر انیس سو چورانوے میں صرف تمیل نادو کا کانون تمیل نادو میں یہ آرکشن انہتر پردیشت ہے اور یہ نوی سوچی میں شامل کیا گیا تھا کانگریس سرکار جب تھی نرسو مراغ جی پردان منتری تھے سیدھا رام کےسری سماج کلیان منتری تھے جو سماجی کلیان منتری تھے انہوں نے یہ نوی سوچی میں اس کو شامل کیا تھا تاکہ انہتر پردیشت ایسا نہیں مانا جائے گا کہ یہ گہر کانونی ہے کہ یہ گہر سمویدانی ہے آج کسی بھی راج میں اگر پچاس پرسنٹ کے اوپر جاتا ہے اس کو گہر کانونی یا گہر سمویدانی کہا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم نے گیرنٹی دی ہے کہ پچاس پرسنٹ کی سیمہ ہم بڑھائیں گے بردان منتری اس پر چھپ ہیں کسان سنگٹن کو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ایم ایس پی کو میں کانونی درجہ دوں گا اس پر وہ چھپ ہیں ہم نے کہا ہے کہ کسانوں کو کانونی درجہ دیں گے ایم ایس پی کو اور ایم ایس پی کس آدھار پر ہم تیہ کریں گے سمپورن کھیتی کی لاغت اور اس کو ڈیڑھ گناہ بڑھا کر سوامی ناثن آئیو کی سفارشوں کے آدھار پر ہم ایم ایس پی تیہ کریں گے اس پر انہوں نے وہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں اور ہمارا یہ سوال ہے چین کو آپ نے کھلین چٹ دے دی انیس جون کو دوہزار بیس کو آپ نے سرود علیہ بیٹھنگ میں کہا نہ کوئی سیمہ پار کر آیا ہے نہ کوئی ہماری زمین پر بیٹھا ہوا ہے چالیس جوان جو شہید ہو گئے ان کی شہید پر آپ نے کلنک لگایا ان کا اپمان کیا اور آپ نے جو اصلی سوال ہے دیش ہدھ کے یہ سندر میں جو ہم سوال اٹھاتے ہیں بار بار اس پر تو بردان منتری چھوپ رہے تھے کچھ بولتے نہیں ہیں پر ان سے دیان اٹھانے کے لیے دنیا بھر کی باتیں بولتے ہیں ہندو مسلمان منگل ستر انہوں نے پردان منتری کی باشا سنیے انہوں نے کہا ایک دن اگر آپ کے ایک دو بھین سے ایک بھین کانگریس چورا کر لے جائے گی یا پردان منتری بول سکتے ہیں یہ باشا سر جو کہ آپ پٹنا میں ہیں بیہار میں ہیں تو بیہار کی راجنیتی فیلال کیسی دکھتی ہے آپ کو ان چناؤں میں بیہار سے آپ کیا امید رکھتے ہیں ہمارے انڈیا جن بندھن کی سرکار بننے کے لیے ہمارے بیہار میں ہمارا پردرشن بہت مجبوط ہونا ضروری ہے اور ہمیں پورا وشواس ہے کہ ہمارا گڑ بندھن ہم نے ہم چھ دن کے لیے بھارت جوڑوں نہائی آترا کا سمیں سارے سیمانچل کا دورہ کیا اورنگاباد میں ساسا رام میں ہماری جن سوائے ہوئی کانگریس ادھیاک شاہ راہول جی نے سمبودھت کیا تب ہی ہم محسوس کر رہے تھے کہ سماج کے ہر ورگ یوگا مہلائے پچھڑے ورگ شرمیک کاسٹور سے کسان کھیت مزدور سبھی بدلاو چاہتے ہیں پریورتن چاہتے ہیں اور انہوں نے من بنا لیا ہے کہ اس بار انڈیا جن بندھن کو بیہار کے صندر میں رجی ڈی اور کانگریس دونوں ہیں الائنس پارٹنر ان کو ہمیں جتانا ہے اور بلکل ایک آخری سوال ہے سر چونکہ عام آدمی بارٹی آپ کی دلی میں ایک بہت سٹرونگ الائے ہے اور دلی میں جو ستیاں ہاں ہاں اسی لیے میں کہہ رہا تھا ہاں دلی میں ہی ہے اسی لیے میں دلی کہہ رہا تھا دلی میں ہیں تو دلی میں بھی جو پرسٹیتیاں بن رہی ہیں اس پر آپ کی نجر کیا ہے آپ اسے کہہ دلی کی سندر میں میں یہی کہوں گا پرسٹان منتری آپ نے ایڈی کا تو استعمال کر دیا ہیمن سورن کو جیل میں بٹھا دیا ہے آرون گیجریوال کو جیل میں بٹھا دیا تھا ابھی ان کو بیل ملا ہے ایک تاریخ کو اور آپ نے سربجنک سبھا میں باشن دیا کہ کالے دھن کے بوری لے کر ٹیمپوں میں اڈانی اور امبانی کانگریس پارٹی کو سمرتھن دے رہے ہیں ان کے خلاف آپ کیوں ایڈی چلا نہیں رہے ایڈی کی کارروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے جہاں کارروائی ہونی چاہیے آپ نہیں کرا رہے ہیں تو جہاں کارروائی ہونی چاہیے آپ کے موہ سے نکلا ہے کہ یہ دو پونجی پتی انہوں نے اتنا کالا دھر نکٹا کیا ہے اور ٹیمپوں میں بوریا لے کر کانگریس پارٹی تک پہنچا رہے ہیں تو کیوں آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے ہیں دوسروں لوگوں کے خلاف آپ کارروائی کرتے رہتے ہیں کیس بھرتی کرتے رہتے ہیں درچ کرتے رہتے ہیں ایڈی چلا چھوڑ دیتے ہیں انکم ٹیکس جانچ کرواتے ہیں سی بی آئی انکوائری ہوتی ہے پر ان دونوں کے خلاف جب آپ کے موہ سے یہ الزام لگایا گیا ہے کچھ جانکاری کے آدھار پر آپ نے یہ الزام لگایا ہوگا تو کیوں آپ ان کے خلاف کیوں نہیں کارروائی کرتے ہیں بلکل جہرام رمیش جی بہت شکریہ آپ کا انڈیا نیوز سے بات کرنے کے لئے تو یہ تھے جہرام رمیش جو کی انڈیا نیوز سے خاص باتشیت کر رہے تھے پٹنا سے ابھیشید چندرہ انڈیا نیوز